محترم جناب السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سمران حاضر ہوں ایک اور اسلامیت کی ویڈیو لے کر ناظرین یہ بات تو آپ سبھی میں اور آپ پوری مخلوق جانتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے شہر مکہ میں کسی بھی جہاز کے اڑنے پر سخت پابندی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی قدرتی مخلوق کسی بھی اڑتی ہوئی چیز چاہے وہ کوئی پرندہ ہی کیوں نہ اسے اڑنے نہیں دیتی کعبہ شریف کے اوپر سے آج تک نہ تو کوئی جہاز اڑائے اور نہ ہی اڑے گا خواتین و حضرات یہاں تک کی کوئی پرندہ تک کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں سکتا ہے بے شک میرے پیارے اللہ کی اجازت کے بغیر اس جہان میں ایک پرندہ بھی فڑھڑا نہیں سکتا ہے اور مکہ میں تو پیارے نبی کی شہر ابھی تک قائم ہے لیکن آپ کو آج میں بتانے والا ہوں کہ آخر کیا ہوا جب ایک جہاز نے مکہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی ناظرین یہ نظارہ جس نے بھی دیکھا اس نے توبہ کر لی اور کعبہ شریف کے اوپر سے نہ گزرنے کی التجا کرتے رہے تو کیا ہوا اس جہاز کے ساتھ تفصیل سے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین خانہ کعبہ جیسی بابرکت اور مقدس جگہ اس پورے جہان میں دوسری اور کوئی نہیں ہے اور بے شک ہر مسلمان کو اس بات پر ناز ہے خانہ کعبہ کو حضرت پیغمبر ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے سب سے پہلے بنوایا تھا اور خانہ کعبہ کا تواف سب سے پہلے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چودہ سو مریدوں کے ساتھ کیا تھا اور ناظرین آپ کو بتا دے کہ تب ہی سے خانہ کعبہ کا تواف اس طرح سے کیا جاتا ہے جسے ہم حج کہتے ہیں خانہ کعبہ ایک پاک اور مرکسی جگہ ہے جسے دنیا کے ہر مسلمان اپنا قبلہ تسلیم کر کے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس مرکسی جگہ کے جیسے ایک اور جگہ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر جنت میں بھی ہے جہاں ہر روز بہتر ہزار فرشتے کعبہ شریف کے تواف کرنے کے لئے آتے ہیں اور ناظرین آپ کو بتا دے کہ ایک بار جن فرشتوں کا حجوم خانہ کعبہ کے تواف کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ نہیں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کا اڑنا ناممکن ہے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے عرب کی حکومت نے مکہ شہر میں نو فلائنگ زون بھی نازل کیا ہے خواتروں حضرات کعبہ شریف ہماری اس دھرتی کے بیچوں بیچ کا نکتہ ہے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کے اڑنے سے قدرتی طور پر اس جہاز کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اب ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جب خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز نہ اڑانے والی بات کو ایک پائلٹ نے جھوٹی افوا سمجھ کر جھٹلانے کی کوشش کی تھی اور ناظرین سعودی کے پائلٹ عبداللہ صالح الگامدی کا ایسا ماننا تھا کہ مکہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کے نہ اڑنے کی اصل وجہ محض مکہ حکومت کی پابندی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے مطالق خانہ کعبہ کی قدرتی حیثیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا پائلٹ صالح نے کہا کہ اس بات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ یا جہاز نہیں اڑ سکتا اور وہ قدرتی طور سے اپنے آپ گائب ہو جاتا ہے تو پائلٹ صالح نے ان سبھی دعوے کو خارج کر دیا جس میں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز کے نہ اڑنے کی بات کا ذکر ہے لیکن ناظرین کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کو جس نے بھی سنا وہ حیرت میں پڑ گیا ہے کچھ سمیں بعد پائلٹ صالح ایک فلائٹ میں سوار کچھ حج مسافروں کے ساتھ جیدہ اترنے والے تھے لیکن ہوا کچھ ایسا کہ جیدہ اترنے کی جگہ جہاز موسمی خرابی کے وجہ سے مکہ منورہ کی طرف نکل آیا لیکن ابات بھی ہر کسی کو معلوم تھی کہ سعودی کی حکومت نے کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کے اڑنے پر پابندی لگائی تھی لیکن موسمی خرابی کے وجہ سے جہاز کا رکھ اپنے آپ ہی مکہ کی طرف ہو گیا تھا جہاز میں موجود پائلٹ کو اس بات کا خوف ستانے لگا کہ موسمی خرابی کے وجہ سے یہ جہاز کہیں خانہ کعبہ کی بابرکت امارت سے نہ ٹکرا جائے لیکن جیسے یہ جہاز خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اچانک ہی ہوا میں یہ کچھ ہی سیکنڈز کے لیے رکا اور اپنے آپ ہی اپنا رکھ اس نے تبدیل کر لیا جہاز میں موجود پائلٹ بتاتے ہیں کہ جیسے یہ جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا تھا تو کچھ ہی دوری پر جہاز رک گیا کہ مانو کسی اندیکھی طاقت نے اس جہاز کو رک دیا ہو اور پلک چھپکتے ہی جہاز کا رکھ بھی تبدیل ہو گیا یہ دیکھ کر ہر کوئی حیران پریشان تھا جہاز میں موجود پائلٹ بھی اسی پریشانی میں تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا اس روز پائلٹ سالح کو خانہ کعبہ کے مقدس مرتبے کا علم ہوا اور پائلٹ سالح نے اپنی پرانی کہی سبھی باتوں سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کی اور ہمیں باتیں آپ کو آج حقیقی طور پر ثابت بھی کر کے بتانے والے ہیں اور جسے ہی سائنس نے بھی مانا ہے اور ناظرین خانہ کعبہ میں موجود حضرِ اسفر جنت سے اس جہان میں نازل ہونے والا ایک مرکزی پتھر ہے اور خانہ کعبہ اس جہان میں موجود خشکی کا پہلا ٹکڑا تھا اور مکہ ہی وہ جگہ تھی جہاں پر زمین تھی باقی پوری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی پوری دنیا میں ایک بڑا سے سمندر تھا جس کی تہہ سے آتیشے فشا پھٹے اور انہوں نے زمینی پرت کے نیچے پگھلے ہوئے چٹانی مواد اور لعوے کو بڑی تعداد سے اوپر کی اور دھکیل دیا جس سے ایک پہاڑی وجود میں آئی اور اسی پہاڑی پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قبلہ بنائے جانے کی خواہش ظاہر کی اور یہی سے باقی دنیا کا سفر شروع ہوا اور باقی شہر بسائے اور بنائے گئے اور اس کے متعلق ہمارے پاس کئی حدیثیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر بنا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور اس کے بعد ہی باقی زمین کو فیلایا گیا اسی طرح سے التبرانی اور البہکی نے شایب العمان میں ابن عمر سے یہ حدیث نکل کی ہے کہ جب زمین اور آسمان بنائے جا رہے تھے تو پانی سے نکلنے والا سب سے پہلا خشکی کا ٹکڑا یہی تھا جہاں پر آج کھاناِ کعبہ موجود ہے اور ناظرین ان سبھی باتوں سے لگ ایک اور نمونہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جب امریکی سپیس مسافر نیل آمسٹرونگ چاند پر سواری کرنے کے لئے گئے تھے تو انہوں نے چاند سے دھرتی کی کچھ تصویریں کی جی تھی نیل اس وقت حیرت میں پڑ گئے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دھرتی کے ایک نکتے سے مسلسل کچھ خاص قسم کی شوائیں نکل رہی تھی اور ان شوائوں کو دیکھ کر نیل بھی حیرت میں پڑ گئے انہوں نے اس بات کو پکتہ کرنے کے لئے مکہ سے یعنی کہ کعبہ شریف سے نکل کر آ رہی ہے تو ان کی بیچینی اور بڑ گئی اس کے بعد نیل نے یہ جانکاری ناسا تک بھی پہنچائی اور ناسا نے یہ جانکاری اپنی سائٹ پر بھی جاری کی تھی حالانکہ 21 دنوں بعد ناسا نے اپنی سائٹ سے یہ جانکاری اور نیل کی بھیجی ہوئی تصویروں کو واپس اٹھا دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جب نیل نے فوکس کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ شوائیں دھرتی کے کعبہ سے ہو کر جنتی کعبہ تک جا رہی تھی جن کے بیچ یہ دنیا مسلسل ٹکی ہوئی ہے جنت کا کعبہ جسے بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں اور جیسے یہ بات ناسا تک پہنچی تو بہت ہی جلدی یہ بات خبروں کی ہیڈ لائن بھی بن گئی اور اس وقت جس نے بھی ان تصویروں کو دیکھا اور سنا وہ حیرت میں پڑ گیا اس لئے دوستو خانہ کعبہ کے مرکزی اور جنتی ہونے کا سائنس نے بھی سبوت دیا ہے اور قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر آج سے تقریبا چودہ سو سال پہلے کیا جا چکا ہے اور آج انہیں سائنس منظوری بھی دیتا ہے اور حقیقی طور پر مانتا بھی ہے بے شک خانہ کعبہ جیسی کوئی اور دوسری بابرکت جگہ اس جہان میں نہیں ہے اور اسلام جیسا سچا دن اور کوئی نہیں ہے ہمیں فقر ہے اپنے قوم پر اور پیارے نبی کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک دن خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کا نصیب عطا فرمائیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی کائل بنائیں آمین سممہ آمین تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے کا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں